بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام ناظرین کو یوٹیوب چینل ساج پر یو پر خوش حمدید کہتے ہیں آج کی اس مختصر سی معلومات ویڈیو میں آپ لوگوں کو حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کے جانے والے دو نئے امدادی پروگرامز کی ریجسٹریشن کے حوالے سے اہم ترین معلومات سے اگاہ کریں گے جن میں ایک پروگرام کے تحت آپ لوگوں کو چار ہزار پانچ سو روپے کی سبسیڈی دی جائے گی اور دوسرے پروگرام کے تحت آپ لوگوں کو پیٹرول پر سبسیڈی دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہی اعلان کیا گیا تھا کہ مائی کے مہینے میں یہ دونوں امدادی پروگرامز شروع کیے جائیں گے تو اب مائی کا مہینہ بھی آ چکا ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں امدادی پروگرامز کے میکانیزم اپ ڈیٹ کر دیے گئے ہیں یعنی کہ آپ ان پروگرامز کے تحت آپ لوگوں کو کس طریقے سے امداد مل سکے گی کیش کی صورت میں امداد ملے گی یا سبسیڈی کی صورت میں اس حوالے سے بلکل نئی اپ ڈیٹس آ چکی ہیں وہ آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے اور خاص طور پر ان دونوں امدادی پروگرامز کی ریجسٹریشن کے حوالے سے اس وقت تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے کہ آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اکڑے بیل کا ایکن کو آل پر پریس کریں تاکہ اس طرح کے تمام درمعلومات ویڈیوز آپ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں جی ہاں تو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرول پر سبسیڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس کو ایک دو ہفتہ نہیں بلکہ ایک دو مہینہ ہو چکے ہیں اور حکومت کی جانب سے اس وقت تک کوئی نئی اپ ڈیٹس سامنے نہیں آ رہی تھی تو اب آپ لوگوں کو اس وقت تک کی اہم ترین اپ ڈیٹس سے اگاہ کرتے چلیں کہ سب سے پہلے تو حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ مائی کے مہینے میں یہ پروگرام شروع کر دیا جائے گا جس میں ایسا بلکل نہیں ہے کہ یکہ مائی سے یہ پروگرام شروع ہو جائے گا بلکہ مائی کے مہینے کا پہلا یا دوسرا ہفتہ ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کو مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا اور اس پروگرام کی ریجسٹریشن کا میکنزم اس طرح سے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے کہ آپ لوگ صرف اپنے شناختی کارڈ اور سم کے ذریعے اس پروگرام میں ریجسٹر ہو سکیں گے لیکن اس سے پہلے چند اہم اور ضروری ہدایات آپ لوگوں کے لئے حکومت کی طرف سے بتائی گئی ہیں جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس موٹر سیکل یا کوئی ایسی گاڑی موجود ہوگی جس کی انجن پاور 800 سی سی سے کم ہوگی تو وہ لوگ اس پروگرام کے تحت مستفید ہو سکیں گے لیکن ریجسٹریشن کروانے کے لئے ان افراد کی گاڑی ان کے نام کے ساتھ ریجسٹر ہونا لازمی ہے تو اس کے بعد ہی آپ لوگ اسی شناختی کارڈ کے ساتھ ریجسٹریشن کروا سکیں گے جس شناختی کارڈ کے ساتھ آپ کی گاڑی ریجسٹر ہوگی لہٰذا جن افراد کی گاڑیاں ریجسٹر نہیں ہیں ان افراد کے لئے لازمی ہے کہ وہ لوگ اپنی گاڑیاں ریجسٹر کروائیں جی ہاں ناظرین تو آپ کو یہ بھی پہلے بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے یہ جو پیٹرول پر سابسیڈی دی جا رہی ہے اس میں کوئی بڑی امداد آپ لوگوں کے لیے میرے اس خیال میں تو نظر نہیں آ رہی کیونکہ آپ لوگوں کو پیٹرول کی قیمت کے ساتھ صرف پچاس روپے فی لیٹر کے حساب سے ریایت ملے گی لیکن وہ بھی آپ لوگ ایک مہینے میں صرف اکیس لیٹر پیٹرول پر پچاس پچاس روپے کی ریایت فی لیٹر کے حساب سے حاصل کر سکیں گے یعنی کہ اگر دو سو پچاس روپے میں پیٹرول کا ایک لیٹر ہے تو آپ لوگوں کو دو سو روپے میں ایک لیٹر مل سکے گا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ڈیلی کے حساب سے صرف دو لیٹر یا تین لیٹر پٹرول خرید سکیں گے جس پر آپ لوگوں کو فی لیٹر کے حساب سے پچاس روپے ریایت ملے گی تو جن افراد کو اس ریلیف پروگرام کے تحت امداد حاصل کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگ کمیٹس میں ہمیں لازمی بتائیے تاکہ ہم بھی آپ لوگوں کا یہ انٹریسٹ دیکھ سکیں کہ آپ واقعی ان امدادی پروگرامز میں کوئی ریلیف ملے گا جی ہاں تو آپ کو دوسرے بڑے امدادی پروگرام کے بارے میں بتاتے چلیں جس کے تحت صرف پنجاب کے لوگ ہی مستفید ہو سکیں گے تو اس پروگرام کو پنجاب اساس راشن ریت پروگرام کے متوادل پروگرام شروع کیا جا رہا ہے پنجاب اساس راشن ریت پروگرام کے تحت آپ لوگوں کو دو ہزار روپے کا راشن ملتا تھا لیکن اس پروگرام کے تحت آپ لوگوں کو چار ہزار پانچ سو روپے کا راشن مل سکے گا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو صرف ایک دفعہ ہی چار ہزار پانچ سو روپے کا راشن دیا جائے اس کے بعد آپ لوگ صرف دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ ہمیں ہر ماہ دو ہزار روپے کا راشن ملتا تھا لہذا اب آپ لوگوں کو چار ہزار پانچ سو روپے نقدر رقم کی بجائے صرف راشن پر سبسیڈی دی جائے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ لوگ ایک آسی تیس کے ذریعے اس پرگرام کے تیتر ریجسٹریشن کروا کے چار ہزار پانچ سو روپے کی سبسیڈی حاصل کر سکیں تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت تک کی اہم ترین اپ ڈیٹس کے مطابق ان امدادی پرگرامز کے حوالے سے کوئی اتھنٹک نیوز ہمارے سامنے نہیں آ رہی چاند ایک مخصوص ذرائع سے ہمیں جو خبریں ملتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہی کوئی اتھنٹک خبر آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان امدادی پرگرامز کے شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ آپ لوگ اپنی سمیں اور شناختی کارڈز تیار رکھیں جو ہی ان پرگرامز کی ریجسٹریشن شروع ہو جائے تو آپ لوگ جلد جلد اپنی امداد حاصل کرنے کے لیے اہل ہونے کے لیے اپنے شناختی کارڈ اور سم کے ذریعے اپلائی کر سکیں اور پیٹرول پر سابسیڈی حاصل کرنے والے حضرات اپنی گاڑیوں کی ریجسٹریشن چیک کر لیں کہ کیا واقعی ان کے نام کے ساتھ ان کی گاڑییں ریجسٹرڈ ہیں یا نہیں تو ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس وقت تک جو بھی نئے امداد پروگرامز شروع کیے جا رہے ہیں ان کے تحت اتنا اچھا خاصا ریلیف عوام کو نہیں دیا جا رہا جتنا کہ عوام کو یہ ریلیف چاہیے ادھر سے مہنگئی اتنی زیادہ ہے پھر حکومت عوام کے ساتھ صرف مزاگ کیے جا رہی ہے نہ ہی کوئی اچھی خاصی امداد عوام کو دی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی اچھا ایسا پروگرام شروع کیا جاتا ہے جس کے تحت غریب لوگ مستفید ہو سکیں اور اپنا گزارہ چلا سکیں جی ہاں تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت کی طرف سے صرف ایک پروگرام اچھا چل رہا ہے جس کے تحت غریب عوام کو اچھا خاصا ریلیف مل رہا ہے اس پروگرام کا نام ہے بے نظیر کا فالت پروگرام اور اس کے علاوہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دو تین اچھے امدادی پروگرامز اس وقت چل رہی ہیں جس کے تحت غریب عوام بہت اچھا خاصا ریلیف حاصل کر رہی ہے تو ناظرین اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور بتائیے انشاءاللہ ہم آپ کو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ